رب شخلی صدری ویسر لی امری وخلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی اللہم آلہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم آرنالحق حقا وارزقنا اتباعا وارنالباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللہم موفقنا لما تحب و تغضا آمین یا رب العالمین حضرات محترم ان نشستوں میں ہم آخری منزل کی سورتوں کا مطالعہ کر رہے تھے سورہ کاف ہم نے مکمل کر لی تھی سورہ زاریات زیر مطالعہ رہی اور ہم اس کا پہلا ہی رکوع پڑ پائے تھے کہ جو ہماری پچھلی نشست ہوئی اس میں حالات کے اندر ایسا تغیر پیدا ہوا کہ خاص طور پہ جو ہندوستان پاکستان کی جو سردوں پر کشیدگی پیدا ہوئی تو اس پر ایک ازار خیال کی ضرورت پیش آئی تو ہم نے اسے مؤخر کیا اس کا مطالعہ اور اب پھر ایک ایسا موضوع سامنے آ گیا ہے اور بہت زوردار انداز میں سامنے آ گیا ہے کہ جس سے سرف نظر کیا نہیں جا سکتا تو ہم پھر مجبور ہیں کہ سورہ زاریات کے مطالعہ کو مؤخر کریں لیکن یہ کہ بہرحال آج کے موضوع کے لیے بھی سورہ زاریات ہی کی ایک آیت کو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَائِ اللَّا لِيَا بُدُونَ میں نے بنیاد بنایا ہے تلاوت کی ہے اور اسی پر انشاءاللہ ہمارا مضمون آگے چلے گا لیکن یہ کہ اس کی طرف آنے سے پہلے وہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہے یا جو ایک تحریک کی ایک اٹھان ہمارے سامنے آئی ہے تو اس کا ایک ہمارے سامنے حالات و واقعات ان کی ایک تفصیل اور ان کا ایک تجزیہ سامنے آ جائیں پھر ہم انشاءاللہ ان آیات مبارکہ کی طرف مسئلے کے حل کے لیے رجوع کریں گے سب سے پہلے بات جو دیکھنے کیا وہ یہ ہے کہ یہ جو خواتین کی خاص طور پر مومنٹ کہیں تحریک ہے یا جو بھی آپ اسے کہیں اٹھان کہیں اگرچہ کہ پاکستان میں یہ اٹھان ہر دور میں رہی ہے کسی نہ کسی درجے میں اور معاشرے کا ایک طبقہ یا خواتین کا ایک طبقہ ایسا راہ ہے کہ جس نے مختلف مواقع پر اس طرح کی تحریک اٹھانے کی کوشش کی ہے بہت پاکستان بننے کے ابتداہی میں ہمارے جو ہردیل عزیز وزیراعظم ہیں جو شہید ہو گئے ان کی زوجہ محترمہ تھی بیگم رنال لیاقت علی خان تو وہ بھی کبھی روح روان رہی ہیں پھر زیاؤل اکس صاحب کے دور میں چونکہ اس وقت تھوڑی ایک گھٹن پیدا ہوئی تھی تو ایک ردیعمل اس زمانے میں بھی سامنے آیا تھا خواتین کی طرف سے اور پھر جب ارویز مشرف صاحب آئے تو چونکہ انہوں نے بعض اقدامات ایسے کیے کہ جو اس طرح کے لوگوں کے لیے گویا ان میں ایک اتمنان کا اور تسکین کا سامان موجود تھا تو ایک اس طرح کا عبال ہم نے نہیں دیکھا لیکن یہ کہ اب جا کر پھر ایک خاص طور پر دو سالوں میں یہ چیز بڑی نمائیہ ہو کے سامنے آئیے پچھلے سال بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں اور اس میں جو ایک قابل اعتراض نعرہ جو عام طور پر سننے میں آیا تھا وہ صرف ایک تھا کہ میرا جسم میری مرضی اور اس دفعہ تو مردہ جسے کہتے ہیں کفن پھاڑ کے برامد ہوا ہے پوری شدت کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ لیکن یہ کہ اس کو اگر ایک دوسری انداز میں دیکھیں ہم تو وہ یہ ہے کہ کسی بھی سوچ رکھنے والے کسی گروہ کو جب اپنا پیغام اپنے معاشرے کو دینا ہو تو وہ پیغام کلیر ہونا چاہیے بہت ہی واضح ہونا چاہیے اس میں عبام نہیں ہونا چاہیے بہت صاف ستھرا بالکل اور لوٹ بلند آہن کے ساتھ آنا چاہیے تو ان دونوں شرائط پر یہ جو بھی ایک میسیج ہے بڑے پورے بھرپور طور پر سامنے آیا ہے یہ آپ کو داد دینی پڑے گی اس لیے کہ خواتین کے بارے میں عام طور پر جیسے کہ قرآن مجید نے بھی اس کی سرات کیے کہ وہ ہوا فی الخصام غیر و مبین جب وہ بات کریں جھگڑا کریں تو اس میں اپنی بات وضاحت کے ساتھ نہیں پیش کر سکتی وہ غیر مبین ہیں اسے واضح طور پر اپنی بات کو جیسے ایک وکیل آرگومنٹ کر کے اپنی بات کو پوری تنقیح کر کے واضح کر کے سامنے لے کے آتا ہے تو اس میں خواتین کامیاب نہیں ہوتی وہ اپنا غصہ تو نکال سکتی ہیں کچھ اپنی جو جذباتیت کا اضار تو کر سکتی ہیں لیکن اپنی بات کو نکھار کر اور مربوط کر کے مرتب کر کے سامنے نہیں لے کے آسکتی ہیں یہ ایک عام طور پر تاثر رہا ہے اور دنیا میں ایسا ہوتا رہا وہ ہوا فی الخصہ میں غیر مبین لیکن جس دور میں آپ اور میں زندہ ہیں پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ انہوں نے سمندر کوزے میں بند کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا جو بھی ان کے نظریات جو بھی ان کے خیالات جو بھی ان کے تصورات جو بھی ان کی سوچیں تھی اس کو انہوں نے چند سلوگن کے ذریعے سے پوری کامیابی کے ساتھ معاشرے کے سامنے رکھ دیا اور اس میں کوئی ابہام نہیں رکھا کہ وہ کیا چاہتی ہیں اور کیا کرنا چاہتی ہیں اور کیا ان کی سوچ ہے اور کیا ان کی فکر ہے اور کیا ان کا نظریہ ہے کوئی ابہام نہیں کوئی اس میں کنفیوجن نہیں بڑا واضح اور بہت دو ٹوک اور بہت کلیر انہوں نے وہ اپنا جو بھی مدعا ہے یا جو بھی ان کا مقصد ہے وہ انہوں نے سامنے لائے دوسری جو چیز اس میں سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک جسے کہتے ہیں کاٹ بھی ہے یعنی وہ پیغام ایسا نہیں ہے جسے آپ بہرے کانوں سنیں اب ہم گفتگو کر رہے ہیں معاشرے کا ایک عظیم حصہ جو ہے اس سے لا تعلق ہے اور اس کے کانوں پر کوئی جومی نہیں رہنگ گئی وہ اسے نہ پسند ہے وہ اس کو نہ پسند کرے گا بس ٹھیک ہے ہمارا ایک اپنا آئیسولیشن میں ایک کام ہے ایک حال کے اندر وہ ہوا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ایسا نہیں ہوا اس نے وہ تھوڑا سا گروہ ہے میدود سا ہے چند ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن بات انہوں نے اس طرح کہی ہے وہ بجلی کے کڑکے والا انداز ہے جیسے کہا گیا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی تو پاکستان کی زمین تو ایک دفعہ انہوں نے ہلا کے رکھ دی یعنی جو بھی سوچنے سمجھنے والا آدمی ہے جو ذرائع بلاغ سے متعلق ہے جو خبریں سنتا ہے ایک تو وہ ہے کہ جسے دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں وہ اپنی دنیا میں مگن ہے اس کو تو چھوڑ دیں لیکن جو حالات حاضرہ کے ساتھ کوئی بھی اس کا تعلق ہے وہ اس خبر کو سن کے اس سے لا تعلق نہیں رہ سکا یا تو اس کے ساتھ ایک ہزارے اندردی ہیں یا ایک بڑی شدت کا اور بڑا سختی کا اس سے اختلاف رائے ہیں تو یہ بھی ابلاغ یعنی پوری طرح ہو گیا ہے اور ابلاغ کی ایک بڑی اہم ضرورت ہے کہ معاشرے نے آپ کی دعوت کو آپ کے پیغام کو بیرے قانون نہ سنا ہو اسے یوں ہی بس سن کے چھوڑ نہ دیا ہو بلکہ معاشرہ اس کے نتیجے میں تقسیم ہوا ہو کوئی اس سے محبت ازارے محبت کر رہے ہو ازارے پسندیدگی کر رہے ہو اسے درست کہہ رہے ہو اور کچھ لوگ کہہ رہے ہو یہ غلط ہے بالکل غلط ہے یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو ویسے تو قرآن مجید نے کہا یہ نبیوں کی دعوت کا خاصہ رہا ہے کہ اما یتسالون انی نبائی لذیم اللذی ہم فیئے مختلفوں یہ کس چیز کے بارے میں چیمگویاں کر رہے ہیں کس بات کے بارے میں ان کے اندر جو ہے یہ اتنا زور شور سے بیعث جاری ہے وہ خبر جو بہت بڑی خبر ہیں اور اس میں ہیں یہ مختلف کوئی اسے مان رہا ہے کوئی اسے نہیں مان رہا ہے تو گویا یا تو مانو یا اسے نہ مانو لا تعلق ہو کے نہ رہ سکو تو جو بات انہوں نے کہی ہے ایسی دو ٹوک کہی ہے ایسی چوٹ کے ساتھ کہی ہے اس کے اندر اتنی تلخی رکھی ہے کہ اس کے نتیجے میں بہرحال معاشرے ایک دفعہ تو جنجور کر رکھ دیا ہے وہ ہر جانے والی کیفیت پیدا کر کے رکھ دیا ہے اچھا اس وئے اگر آپ اس ترتیب سے بھی دیکھیں کہ پشتے سال کے نعرے اور اس سال کے نعرے تو آپ کو اس کے اندر ایک ارتکابی نظر آئے گا یعنی پشتے سال تو بات اتنی سی تھی میرا جسم میری مرضی اور آج بات اس سے آگے بڑھ کر تو معلوم ہوا کہ صرف میرا جسم میری مرضی ہی نہیں ہے بلکہ بہت ساری مرضیوں کے اس میں ان مرضیوں کے نتائج بھی سامنے آگئے ہیں کہ اب پھر آپ کو یہ بھی خود کرنا ہوگا کھانا بھی اپنا گرم کریں آپ اپنا جو ہے وہ موزہ بھی تلاش کریں ان میں سے بعض چیزیں بڑی زومانی ہیں لیکن یہ کہ بہرحال وہ اپنی جگہ پہ ان کا بھی ایک وہ ابلاغ میں وہ بھی ان کا بھی ایک حصہ ہے اور یہ ایسا زوردار انداز میں ہوا ہے کہ ہمارے سیکولر حضرات بھی تڑپ اٹھیں یعنی ایک تو یہ نے کہ مذہبی حلقہ اور قدامت پرست حلقہ جو ہے اس کے اندر کوئی اس کا ردعمل پیدا ہوا ہو حقیقت یہ ہے کہ لبرل سیکولر حلقے بھی اس پہ جو ہے چیخ اٹھیں کہ یار ایسی ازادی تو لبرلزم کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو کچھ اس وقت سامنے آیا ہے تو بہرحال ان دو چیزوں نے ایک سنجیدہ تجزیہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس چیز کو ذرا کیونکہ دیکھیں کوئی شہ اس طرح مؤثر نہیں ہوتی اگر وہ میز باطل ہو اس کے اندر حق کی کوئی رمکی نہ ہو تو وہ کیسے اپنی جڑت معاشرے کے اندر مضبوط کر سکے گی یہ بالکل نہیں ہو سکتا اور اگر اس چیز نے اس طرح ہلا دیا ہے سوسائٹی کو تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی ایسی شہ ہے کوئی اپیل ہے کوئی اس کے اندر چنگاری ہے جو بارود خانے تک جا سکتی ہے وہ میں بعد میں وضعت کروں گا کہ چنگاری کیا ہے بارود خانہ کیا ہے لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اندر کوئی ایسی شہ ہے جس نے معاشرے کی چولیں ہلا کے رکھ دیئیں تو اس اعتبار سے جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں بہرحال جو بھی انسانی معاشرہ ہے وہ دو ایک آئیوں پر مشتمل ہے مرد اور عورت باقی ساری تقسیمیں اس کے بات کی ہیں سرمایہ اور محنت کے درمیان یہ جنب سرمایہ دار ہیں یہ مزدور ہیں یہ تقسیم علیدہ ہے یہ تو مردویں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے اسی طرح فرد اور اجتماعیت جماعت اور فرد کے درمیان یہ ریاست ہے اس کی حکومت ہے اس کے ادارے ہیں یہ ایک فرد ہے ریاست اور اس کے ادارے بڑے مضبوط ہیں فرد بڑا کمزور ہے یہ بھی ایک تقسیم ہے اور اس میں بھی جبر و استبداد ہوتا ہے ریاست کا جبر ہوتا ہے فرد کے اوپر جماعت کا جبر ہے فرد کے اوپر پہلے خاندان کا برادری کا ہوتا تھا اب حکومتوں کا جبر ہے اسی طرح جو ہے وہ سرمایہ دار کا جبر ہے مزدور کے اوپر لیکن یہ کہ یہ تو ساری تقسیمیں یوں سمجھیں کہ بعد کی بھی ہیں اور ان تقسیموں کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ سب ان میں گریفتاد بھی ہوں لیکن ایک تقسیم وہاں جو نیچرل ہے فطری ہے اس کے بغیر تو معاشرہ وجود میں ہی نہیں رہ سکتا وجود برقراج نہیں رکھ سکتا وہ تقسیم ہے مرد اور عورت کی تقسیم اور اس مرد اور عورت کی تقسیم میں ایسا نہیں ہے کہ جگڑا کبھی پیدا ہی نہ ہو یہ جگڑا ہمیشہ سے ہے یہ مردوں اور عورتوں کی حقوق اور ان کے فرائض کے درمیان جو توازن کیسے قائم ہو یہ جگڑا کوئی آج کا جگڑا نہیں ہے یہ قدیم جگڑا ہے اور البتہ یہ کہ چونکہ عورت سنف نازک ہے اور کمزور ہے قوی نہیں ہے مضبوط نہیں ہے لہٰذا اس کا استحال ہوا ہے اور یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آکے عورت کو اس کے حقوق دلائے ہیں اور یہ کہ یہ معنی ہے دنیا نے معنی ہے اور اس دور میں دلائے ہیں جب عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے اس دور میں دلائے ہیں جب عورت اور غلام میں کوئی فرق ہی نہیں سمجھا جاتا تھا اس دور میں دلائے ہیں جب عورت کو شاید انسانیت کے سطح پر سمجھا ہی نہیں جاتا تھا بے شک ماں ہو بے شک بین ہو لیکن یہ کہ آخر ماں کے ساتھ بھی نکاح کر لیتے تھے سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے تو یہ اس معاشرے میں آکے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حقوق ہیں کہ جو عورتوں کو دلوائے ہیں انہیں ملکیت کا حق دلائے ہیں یہ تو آپ سمجھیں کہ اس معاشرے میں بلکل انہونی بات تھی کہ ان کو حق ملکیت وراست میں ان کا حق یہ وہاں پہ اس کا اعلان کرنا کہ باپ کا جو ترکہ ہے اس میں عورت کا بھی حق ہوگا جو خود ترکے میں بڑھ جاتی تھی بہت سے لوگوں کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ جب ایک فرد فوت ہوتا تھا اور اس کی اگر چار بیویاں ہیں پانچ بیویاں ہیں آٹھ بیویاں ہیں جو جتنا بڑا سردار ہے سرداری کا بھرم بیویوں سے پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا سردار ہے تو اس کی اگر بیویاں ہیں اتنی اب ظاہر ہے انہوں نے آگے نکاح کرنا ہے یہ اب سب سے اچھی صورت تو یہی ہو سکتی تھی کہ نکاح ہوگا ان کا کسی اور کے ساتھ باد میں اب وہ نکاح جس نے اس کی گیرہ باندھی ہے جس کے ہاتھ میں وہ اختیار اتھارٹی ہے کہ وہ الاغ کرے گا کہ یہ نکاح کر سکتی ہے اس نے پیسے لینے پیسے لیے بغیر تو نہیں یعنی وہ بھی ایک گویا جنس ہے کہ جس کو آپ دے کر اس کے بدلے میں پیسے لے سکتے ہیں جبھی اب بھی ہمارے باز علاقوں میں اس کا رواج ہے کہ پیسے دے کے نکاح کراتے ہیں تو اب وہ بھی ترکے میں تقسیم کر لیتی تھی اولاد کہ یہ میرے حصے میں یہ میرے حصے میں یعنی کل اگر اس کا نکاح ہوگا تو اس کے پیسے میں وصل کروں گا تو جو خود ترکے میں بڑھ جاتی تھی اس کا ترکے میں حصہ رکھنا اور وراست میں اس کا حصہ رکھنا اس معاشرے میں کتنی بڑی چینج تھی کتنی بڑی تبدیلی تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے بہرحال اس کے بعد کیا ہوا وہ معاشرہ پھر قبائلیت کی طرف چلا گیا اور یعنی اسلام نام کا تو رہ گیا عبادات کی حد تک رہ گیا اور یہ جو خواتین کے حقوق تھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے تھے اور انہیں کتنا جری کر دیا تھا کتنا بہادر بنا دیا تھا کہ ایک خاتون آکے حضور سے مجادلہ کر رہی ہے قد سمی اللہ قول اللہ تی تجا دلو کا فی زوجی ہے اور ایک خاتون حضرت عمر کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور حضرت عمر سے جا کے باقاعدہ ان کے ایک فیصلے پر اعتجاج ہی نہیں کرتی ہیں وہ فیصلہ انہیں واپس لینے پر مجبور کر دیتی ہیں فیصلہ کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان معاشرے کے اندر اب چونکہ دولت زیادہ آگئی ہے لہذا مہر بہت بلند مقرر ہونا شروع ہو گیا بڑے بڑے مہر مقرر ہو گیا تو حضرت عمر نے اس کی اصلاح کی سوجی اور اس کے اوپر ایک سیلنگ لگا دی کہ اس سے اوپر مہر مقرر نہیں ہو سکتا اب بظاہر ایک بڑا اچھا فیصلہ ہو گیا لیکن یہ کہ ایک خاتون آگئی حضرت عمر کے پاس اور انہوں نے کہا عمر جہاں اللہ نے تعدید نہیں لگائی اس کو لیمٹ نہیں کیا آپ کون ہوتے ہیں اس کو لیمٹ کرنے والے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنا آرڈیمنٹس واپس لے لیا تو یہ آزادی اس طرح کا کوسچن کرنے کی اور اس طرح کا سوال اٹھانے کی آزادی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوتوں کو دی ہے تو بہرحال لیکن ہوا کیا جب دور وہ آ گیا کہ بڑے بڑے جو سردار نہیں بول سکتے اگر نواسہ رسول بھی بولے گا تو گردن اڑ جائے گی آخر یہ جبر کا دور بھی تو اسی اسلام میں آئے اور بہت جلدی آ گیا جب ملوکیت آئی ہے تو اس کے اندر یہ جبر بھی آ گیا تو جہاں اوروں کے حقوق پامال ہوئے خود مسلمانوں کے حقوق پامال ہوئے تو وہاں خواتین کے ساتھ بھی وہ صاحب کا ظلم و زیادتی والا دور واپس آ گیا ایک ایک بادشاہ نے جو ہے کنیزوں کے نام پر اور لونڈیوں کے نام پر اپنے جو ہے وہ حرم قائم کیے ہوئے ہیں اور یہ عیاشیاں ہو رہی ہیں تو یہ خرابیاں تو مسلمان معاشرے میں آ گئی پھر ایک زمانہ دور بدلہ ہے آج سے جو بھی جسے آپ کہتے ہیں مغرب میں ترقیہ یع علوم اور یہ اور وہ جو بھی وہاں پہ ایک رینائنسنس اور چینج آئی ہے اس چینج نے انسانی سماج پر جو اثرات مترتب کیے ہیں تو ان میں سب سے پہلا اثر یہ پڑا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یا جو بھی سوسائٹی تھی اس میں ایک جو بنیادی تبدیلی آئی کہ اب عوام نے یہ مامنے سے انکار کر دیا کہ کوئی ایک خاندان ہمارے اوپر سربراہ بن کر بیٹھ سکتا ہے اب یہ اس کے لئے لوگوں نے قربانیاں دیں اہزائر ہے معاشرے کا جو ٹرنڈ ہوتا ہے وہ تبدیل ایک دم تو نہیں ہو جاتا ہے اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے قربانی دینی پڑتی ہے کروڑوں لوگ قتل ہوئے تو بادشاہت ختم ہوئی اور جمہوریت بیگم آئی یہ جمہوریت کیسے آگئی اس کے پیچھے سوچ کیا تھی ایک ظلم تھا اور ظلم اس درجے میں کہ لوگ اگر بھوکے ہیں تو بادشاہ سلامت کی بیگم صاحبہ فرما رہی ہیں کہ آپ کو اگر کھانا میں یہ روٹی مجسر نہیں ہے تو کیک کھالو دب روٹی کھالو تم الٹا مزاک بھی یعنی اس حد تک جب مستغنی ہو گئے عوام کی جذبات سے اور ان کے حساسات سے اور ان کی ضرورتوں سے تو انسان کو اللہ نے بہرحال بڑی طاقت والا بنایا ہے اس کی فطرت کے اندر بہرحال بغاوت کے جراسیم بھی رکھے ہیں ایک حد تک جھیلتا ہے برداشت کرتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے رد عمل ہوتا ہے اور رد عمل کبھی بھی وہ فیزیکل رییکشن ہوتا ہے جیسے نیوٹن کے تین قانون ہیں سوشل رییکشن اس طرح کا نہیں ہوتا ہے سوشل رییکشن دگنا تگنا چگنا ہوگا یہ آئس بال ایفیکٹ ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے آپ کو ایک تھپڑ لگاو آپ کا دل کرے گا چار مارو کسی نے ایک گالی دیو جب تک پانچ نہ دیں سوادی نہیں آتا تو یہ تو مسئلہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے وہ فیزیکل سائنسز کے لاز اور ہیں سوشل سائنسز کے لاز اور ہیں لہذا وہ رییکشن ہوا اور رییکشن میں پھر جو کچھ فرانس میں ہوا آپ کو معلوم ہے اور اس کے نتیجے میں ایک انقلاب آیا ایک نئی دنیا بنی ایک نئی طرز حکومت آیا نیا طور طریقے آئے یہ بالاتر سطح پہ تبدیلی آئی پھر ایک اور طبقہ تھا پسا ہوا طبقہ دبا ہوا طبقہ مجبور طبقہ مکہور طبقہ یہ تھا جو ہے وہ مزدوروں کا طبقہ جن کو سرمایہ داروں نے ایک طرح سے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا پھر انہوں نے اپنے حقوق مانگے پھر انہوں نے جنگو جی ڈال کیا پھر وہ کٹے پھر انہوں نے کٹا اور اس کے بعد ایک اور انقلاب برامد ہوا نتیجہ جو نکلا وہ ہمارے سامنے ہیں ان انقلابوں نے نو انسانی کو دیا کچھ نہیں لیکن اس بغاوت کی شدت کا اندازہ لگائیں کہ جس نے کروڑوں انسانوں کے سر جو ہے تن سے جدا کرنے کر کے ایک چینج لے کے آئیں میں جو چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب نو انسانی میں سے کسی فرد کو اس کی کوئی بھی جنس ہو جب اسے یہ سمجھ آ جائے کہ میرے حقوق تلف ہو رہے ہیں میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور enough is enough اب بہت ہو گئی ہے اب میں نے اپنے حقوق چھیننے ہیں اور لینے ہیں جب وہ میدان عمل میں نکل آئے تو لے کے لیتا ہے نہ بھی لے سکے تو کم از کم جو چھیننے والے ہیں ان کو نہیں چھوڑتا ہے یہ تاریخ کا سبق ہے جو ہمارے سامنے آ گیا اب آگیا ہے تیسرا لیول یہ اگر اجتماعیت کے اعتبار سے دیکھیں تو آئی ایس لیول سیاسی میدان ہے اس کے بعد معاشی سطح آتی ہے اور پھر سماجی سطح آتی ہے اچھا ادھر اسلام کے اعتبار سے جب ہم دیکھیں تو جتنا اسلامی قانون کے اندر جتنی زیادہ تفصیلی رہنمائی سماجی نظام کے بارے میں دی گئی ہے اتنی نہ معاشی نظام کے بارے میں ہے نہ سیاسی نظام کے بارے میں ہے یہ سورہ بکرہ میں جو تفصیلات ہیں آئیلی قوانین اس کے آگے سورہ نسا میں آپ دیکھیں پھر یہ کہ جو سورہ نور میں سورہ اخضاب میں سورہ مجادلہ میں سورت الطلاق میں یہ ساری جو تفصیلات ہیں یہ ساری کی ساری خاندان کے نظام کے بارے میں ہیں اب یہ جو ایک رخ میں نے آپ کے سامنے رکھا یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے ایک انقلاب سیاسی سطح پر دوسرا انقلاب معاشی سطح پر اور اب یہ ہے کہ خواتین اٹھی ہیں اور یہ کہ وہ بھی مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مطالبہ مطالبے کی حد تک ظلم کی بات کی حد تک صحیح ہے یا غلط ہے اب میں چاہتا ہوں کہ ہر آدمی اس بات پر ذرا غور کر لے اس لیے کہ اگلی بات سمجھنا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے اور اس کا صحیح حل اور صحیح علاج اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ پہلے ہم اس کا صحیح تجزیہ کر لیں اور اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنے کہ یہ واقعی ہے یا یہ کہ بس یہ مغرب کی سازش ہے یا یہ کہ یہ بس دجال کی جو ہے وہ آمد سے پہلے خواتین کا جو ہے گھروں سے نکلنا ہی ہے جیسے حادث میں آیا ہے تو یہ وہ چیز ہے یا تو ہم یہ سمجھیں یا یہ دیکھ لیں کم از کم کہ واقعی مسئلہ ہے یا نہیں ہے اب باعثیت مسلمان ہم اس کو ٹیکل جو کر رہے ہیں اور جو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ حملہ کس چیز پر ہوا جی ہمارے اسلام پر حملہ ہوا ہے تو پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ اسلام نے خواتین کو جو حقوق دی ہیں وہ ہم دے رہے ہیں ہمارے معاشرے میں ہم مسلمان ہم خواتین کو اپنی بہنوں کو اب خواتین کا مطلب وہ وہ لیڈی نہیں ہے جو بینر اٹھا کے کھڑی ہے اب خواتین کا مطلب وہ ہے جو میری بہنیں اب خواتین کا مطلب یہ ہے جو ہماری اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں وہ جس بھی صورت میں ہیں ماں کی صورت میں ہیں بہن کی صورت میں ہیں بیوی کی صورت میں ہیں ان کو وراست میں حاکم دے رہے ہیں ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے تاجد گزار بھی جھانکے پانج وقتہ نمازی بھی جھانکے وہ ایک ہزار دانے کی تسبیح والا بھی جھانکے اور اس وراست کے قانون کو جھانکے آج ایک دفعہ ضرور پڑھ لیجئے گا سورہ نساء میں جس کے شروع میں یہ ہے یوسیکم اللہو اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے ہمارا باپ وسیعت کر کے چلا جائے کہ میری قبر فلانی جگہ پہ بنانا ہے تو وہ ہم الٹے لٹک کے بھی بناتے ہیں کہ باپ نے مرتے وقت وسیعت کیے یہاں اللہ وسیعت کر رہا ہے فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ کی وسیعت پر ہم کان دھرنے کے لیے تیار ہیں ہم بہنوں کو ان کا حصہ دے رہے ہیں اچھا صرف وسیعت کا لفظ ہی نہیں آیا فریزتم من اللہ یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض ہے نمازی فرض نہیں ہے بھائی وراثت میں حصہ دے نہ بھی فرض ہے اچھا یہ اتنی بات نہیں آئی آخر میں جا کے کنکلول کیا تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں جس نے اللہ کی حدود کو پامال کیا ان پر سرکشی کی اس نے اپنی جان پر ظلم کیا اب یہ پامال کرنے کے لیے ہمارے معاشرے نے کیا کیا ہم نے اندھوں سے طریقہ اداد لیا کہ بہنوں کو جہیز دے کے ٹرخاؤ ایک آدمی مربو کا مالک ہے اس نے اگر اس میں لاکھوں میں جہیز دے بھی دیا تو کیا تیر مارا ہے وہ حصہ دار بن رہی تھی کروڑوں میں آپ نے لاکھوں میں جہیز دے کے ٹرخاؤ دیا اور ظلم کیا ہوا فقط ظلمہ نفسا ظلم یہ ہوا کہ آپ نے ایکسٹینڈڈ میں کرر کر دیا جہیز میں واشنگ مشین بھی دی جاتی ہے ریفریجیٹر بھی دیا جاتا ہے گاڑی بھی دی جاتی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اب غریب کو بھی دینی پڑے گی اگر وراثت میں حصہ دیتے تو جس کا باپ جو چھوڑ کے مرائے وہ تو نہیں دیتے زیادہ والا زیادہ تھوڑے والا تھوڑا آپ نے کہا جہیز دیں گے وہ ایک لانت بن گئی جس کے پاس واقعی زیادہ دولت تھی اس نے معمول نمک ڈال کر تو وہ اس نے بھی اپنا کام پورا کر لیا اور جس کے پاس تھا ہی نہیں اس کے لیے نمک بھی کوئے اہود کے برابر سونہ لانے کے برابر تھا تو یہ جو ظلم ہوا یہ تو پھر اپنے اوپر بھی کیا خواتین کے اوپر بھی کیا اب ایک اس میں میٹھا طریقہ بھی ہے اب بینیں بہیوں سے تو لیتے ہوئے اچھی بھی نہیں لگتی اب جلاکی مکاری بھی ساتھ ہی آگئی ایکسپلائٹیشن جذباتی اب یہ محبت بری ایکسپلائٹیشن ہے ایک جبر والی ہے اچھا خیر بڑے بڑے جاگرداروں نے تو قرآن مجید کے ساتھ نکاح کروا دیئے اس بچنے کے لیے کہ کل یہ کہیں دعویٰ لے کے نہ آ جائیں کہ ہمیں ہمارا حصہ دو تو نکاح ہی قرآن مجید سے کر دو تو یہ اس ظلم کے خلاف پھر عورتوں کو نکلنا چاہیے یا مردوں کو آواز اٹھانی چاہیے اس سے اگلی بات دیکھیں کہ یہ تو ہو گیا وراست کا معاملہ یہ تو سمجھ بھی جلدی میں آ گیا اب یہ جو اس طرح کی آواز اٹھی ہے اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی جوڑ کے دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ یہ کہا گیا ہے جو ہمیں بہت برا لگا ہے کہ اپنا موزہ خود ڈھونڈ لو کھانا اپنا خود گرم کر لو ذرا اپنے دین کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھئے اپنے کام خود کر لو یہ بری بات ہے اور خواتین کو نان نفقہ دینا تو ہمارے ذمہ ہیں ہم نے بچپن سے یہ سنائے نا کہ نان نفقہ کس کے ذمہ ہیں مرد کے ذمہ ہیں نان نفقہ کا مطلب نان روٹی نان جوی نفقہ خرچی جی بخار چو بھی ہے وہ آپ نے دینا ہے کہیں یہ بھی کہیں لکھا ہوا ہے کسی میں کہ روٹی پکانا اس کی ذمہ داری ہے سالن گرم کرنا اس کی ذمہ داری ہے یہ احسان کا معاملہ ہے کرے تو آپ اس کو اور جو عزت دیں اس نے آپ پر احسان کیا ہے آپ نے اسے نان نفقہ دیا تو فرض پورا کیا آیا ہمارا رویہ یہ ہے بات چھوٹی سی ہے میں سمجھتا ہوں کہ گھر اس کے بغیر نہیں چل سا سارے وڈیرے نہیں ہیں کہ وہ گھروں میں نوکر رکھیں اور سارے خود کھانا گرم کر بھی نہیں سکتے یہ تو کام تقسیم ہی کرنا پڑتا ہے خواتین بھی کرتی ہیں مرد بھی کرتے ہیں مل کے کرنا ہوتا ہے لیکن کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے اوپر احسان کر رہی ہے میرا ہاتھ بٹا رہی ہے جب یہ گھر کا کام کر رہی ہے جب کپڑے دو رہی ہے میں آپ کو صرف ایک واقعہ سنا دوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے گھر میں تھے ایک صاحب ان کو ملنے آئے اس لیے کہ ان کے گھر میں جگڑا ہوا تھا میاں بیوی کا جگڑا تھا وہ مشورہ لینے آئے مشورہ حضرت عمر سے لینے آئے اب جب وہ دروازے پہ پہنچے تو کیا سنتے ہیں اندر لڑائی ہو رہی ہیں اور بے نتک کی سنا رہی ہیں حضرت عمر کی بیگم صاحبہ حضرت عمر کو اور وہ چپ سنے جا رہے ہیں یہ ناک کر چکے تھے ان ساتھ یہ باتیں بھی سننی ہیں اب جب دروازہ کھولا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تو یہ واپس جا رہے تھے انہوں نے سوچے اس نے مجھے کیا مشورہ دینا ہے جس کا اپنا حال گھر میں یہ ہے حضرت عمر تاڑ گئے سمجھ گئے بات انہوں نے بلایا پیچھے سے انہوں نے پھر ان کو پوچھا کیوں آئے تھے انہوں نے کہ بس ویسے ہی آیا تھا تو انہوں نے بتایا دیکھو میری بات سنو یہ ہمارے لئے کھانا پکاتی ہیں یہ ہمارے بچوں کا خیار رکھتی ہیں یہ ہمیں کپڑے دھو کے دیتی ہیں یہ اس طرح کرتی ہیں تو کیا معلوم کیا فرق پڑتا ہے کبھی تھوڑی بہت بڑھاس نکال لیں اگر آپ یہ سمجھیں یہ سارا کچھ کرتی ہیں اپنی ڈوٹی پوری کرتے ہیں تو پھر تو آپ بڑھاس نہیں برداشت کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ سارا کچھ کرتی ہیں ہمارے اوپر احسان کرتی ہیں ہمارے لئے جو ہے ہمارے عیسار کرتی ہیں قربانی دیتی ہیں اپنی میں مار کے جو ہے ہمارے لئے یہ خدمت کے کام کرتی ہیں ساری تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ کے اندر یہ رویہ پیدا ہوگا کہ کبھی اگر ان کی طرف سے کوئی مس بیئے ہوگا تو آپ کا رییکشن بڑا کنٹرول ہوگا آپ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے اس نے بھی تو میرے لئے اتنا عیسار کیا ہے تو میں اس کی یہ بات سننوں ایک ہے ریڈ لائن ہوتی ہے ضرور ہوتی ہے مرد کو اللہ تعالی نے رجال و قوامون علالنساء جو انتظامی اختیار دیا ہے اچھا مزے کی بات ہے وہاں ہم سب لیٹے ہوتے ہیں جہاں کھڑا ہونا چاہیے وہاں لیٹے ہوتے ہیں اور جہاں غیرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں ہم غیرت مند مند کے کھڑے ہوتے ہیں اب وہ کونسی جگہ ہے جہاں ہمیں کھڑا ہونا ہے جہاں اللہ کے دین کی بات آئے گی جہاں کوئی حق بات کہنے کی بات آئے گی وَلَوْا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ عَوِ الْوَالِدَيْنَ وہاں یہی بیڑیاں بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں کہ کیا کریں اب یہی جو شادی بیعہ کی رسومات ہوں گی اس میں سب سے بڑا دباؤ کہاں سے آتا ہے ہم نے بہت بڑے مرد مجاج دیکھیں جو آکے خطبہ سنتے ہیں نکاح والا اور وہ اس میں سارا حصلا کی بات کو پسند بھی کرتے ہیں کہتے ہیں جی آپ نے بات بڑی اچھی کہیے بلکل ٹھیک بات ہے ایسا ہی ہونا چاہیے میرے تو دل کی بات ہے جب اپنے گھر شادی کا موقع آئے گا تو کیا کریں خواتین نہیں مانتی تو جہاں کھڑے ہونے کی بات تھی وہاں خواتین نہیں مانتی اور جہاں پہ ذرا تھوڑا نرمی کرنے کی بات تھی وہاں معلوم ہوا کہ جناب آپ اکڑ کے کھڑے ہو گئے نکاح ختم کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو جب یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں چلتی رہتی ہیں تو دیکھیں زمانہ اب بدل چکا ہے اب ایک مختلف دور آ چکا ہے اب کمزور لوگوں کو بھی زبان مل چکی ہے ان کے حقوق کا تعافظ جو ہے وہ عالمی سطح پہ جو ہے اس کی باقاعدہ جو اقوام متحدہ کے چارٹر پر شامل ہے اور اس میں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان کے پروگرام میں بھی شامل ہے جو بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ شیطانی ایجنڈا ہے یہ بات بھی سراسر غلط نہیں ہے اس لیے کہ حادیث میں اس کا ذکر ہے کہ جو سب سے آخر میں دجال کی طرف نکلیں گے تو وہ خواتین ہوں گی لیکن یہ کہ کیا ہم دھکا دے کے نکالیں یا یہ کہ جو اس وقت اگر دجال کو چھوڑیں وہ لدش ہے جو اس وقت ایک ایجنڈا ہے جس ایجنڈے کے تحت آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو بحث چلی تھی تیزیبوں کے تصادم کی تو ظاہر ہے تیزیب تو یہاں سے شروع ہوتی ہے ٹکراؤ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے آپ کا گھر ہے آپ کے گھر کا معاول ہے خاندان ہے جائنٹ فیملی سسٹم ہے یا وہ سنگل فیملی سسٹم ہے جو بھی ہے تو یہ تیزیب کا آغاز تو یہاں سے ہوگا بنیاد تو یہ ہے اب یہاں جب ان کا ایک چیز سامنے آئی کہ ہمیں مسلم سیولیزیشن سے بڑا خطرہ ہے تو اب ایک پروگرام شروع ہوا یہ آج سے کوئی بیس پچیس سال بلکہ تیس سال ہونے کو آگئے ہیں اس وقت کی بات ہے کہ وہ اس کو نام کیا دیا بڑا انوان ہے اس کا سوشل انجینئرنگ پروگرام سوشل انجینئرنگ پروگرام یہ جو سوشل انجینئرنگ پروگرام ہے یہ کیا ہے یہ اس میں در حقیقت جو مسلم تیزیب ہے مسلمانوں کی تیزیب ہے اس کو بدل کے مغربی رنگ ڈھنگ اختیار کرنا یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام ہے اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کانفرنس منعقد کی گئی تھی کائرہ میں اور اس میں مسلمان سربراہہ نے مملکت نے شرکت کی تھی پاکستان کی طرف سے اس وقت یہ انیس سو ترینوے کی بات ہے شاید بینظیر صاحبہ نے شرکت کی تھی پھر اس کے بعد انیس سو پچانوے میں ایک اور کانفرنس منعقد ہوئی وہ بیجنگ میں ہوئی پھر بیجنگ پلس فائیو یہ اقوام متحدہ نے اپنے پلیٹ فارم پر اس کو منعقد کیا اور اس میں جو چیزیں تیہ ہوئی تھیں اس کے نتیجے میں ہماری اسمبلی نے حقوق کے نسوہ مل پاس کیا تھا وہ حقوق کے نسوہ مل پڑھ لینا وہ تو پاس ہو کے قانون بنا کے رکھ دیا ہے وہ قانون آپ پڑھ لیں تو چودہ طبق روشن ہو جائیں گے یہ نعرے آپ کو بھول جائیں گے قانون پاس ہوا ہوا موجود ہے یہ تو آپ کہتے ہیں یہاں کرپشن ہے اور قانون پر عمل درامت نہیں ہوتا تو اس پہ جا کے دو نفل پڑھیں اس لیے کہ وہ تو اس میں جو آزادی دی گئی ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے یہ سارا جو مطالبے کیا جا رہے ہیں وہ قانون کے اندر موجود ہیں اور یہ حقوق میں متحدہ کے دباؤ پر حقوق کے نسوہ مل آپ کے مل پاس ہو چکا ہوا ہے اب اگر اس میں آپ نے اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے آپ نے اپنا معاشرہ بچانا ہے آپ نے اپنی اقدار کی حفاظت کرنی ہے اب یہ فتو سے تو نہیں ہو سکتا جس طرح کا ہم نے انداز اختیار کیا اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا اس مسئلے کو سمجھ کر اس کی گہرائی میں اتر کر اور پھر جو ہماری کمیاں ہیں ان کا اضالہ کر کے ہوگا اور اس میں جو ہمارے پاس سٹرنٹ ہے اس کو سمجھ لیں سٹرنٹ یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ یعنی جو اس طرح کے نارے لے کے سڑکو پہ آئے بڑی محدود سی اقلیت ہے جسے میں نے چنگاری کہا تھا بارود کے آئے یہ باقی بچی ہوئی خواتین ہیں جو ابھی تک اس طرح کے ناروں کو انہوں نے کوئی اتنی لفٹ نہیں کرائی ہے لیکن اگر یہ ظلم کے طریقے اسی طرح جاری رہے یہ نائنصافیاں اسی طرح جاری رہیں یہ استحال اسی طرح ہوتا رہا خواتین کو ان کے جائز حقوق جو اسلام نے انہیں دیئے ہیں وہ انہیں نہ ملے گھروں میں انہیں عزت نہ ملے ماں کو تو عزت ملے لیکن یہ کہ بیوی کو عزت نہ ملے بہن کو تو ہم عزت دیں لیکن یہ کہ جس کو دوسری کی بہن جو بیعہ کے لائیں اس کو عزت نہ دیں تو پھر اس کے نتیجے میں بغاوت ہونی ہے اس چنگاری کو اپنے گھر تک آنے کا رستہ ہم نے دکھایا ہے وہ حقوق دیں یہ اپنی موت آپ مر جائے گا اس میں شدت اتنی ہے اس میں گرمی اتنی ہے اس میں انتعا پسندی اتنی ہے کہ میں نے بتایا کہ اس کو تو خود سیکلورل لبرل ہلکوں نے نہیں پسند کیا لیکن اگر ہم نے اپنا رویہ نہ بدلا اور اس کو ہم نے سمجھا کہ مزاک میں اڑا لیں گے تو ایسا نہیں ہے یہ بڑا سیریس میٹر ہے اس کے پیچھے پوری لابی ہے اور یہ کہ اگر ہم نے اپنے گھروں کے اندر وہ حقوق نہ دیئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہرحال گویا ہم بارود خانے تک اس چنگاری کو پہنچنے کا رستہ دے دیں گے اور بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو جائز حقوق ہیں وہ دیں اپنے رویہ بدلیں اپنے آپ کو ٹھیک کریں اپنے طور طریقے صحیح کریں اب اس اعتبار سے جو بات سمجھنے کی ہمیں موٹیویشن کہاں سے ملے ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں آسان تو نہیں ہے کہ جس کو ہم نے سمجھا ہو کہ یہ ہمارے گھر میں بیڑ بکری کی معنید ہے اس کو اس کا حق دیں یہ تو ایک بڑا بہت مشکل فیصلہ ہے تو اس کی جو جڑ اور بنیاد بن سکتی ہے جو اس کی اساس ہے وہ کیا ہے کہ میں اپنی will اللہ کے سامنے سرنڈر کر دو اللہ کا ہم سے مطالبہ کیا ہے انسانوں سے مطالبہ کیا ہے اللہ نے انسانوں کو بنایا ان کے لیے جو ذابطہ دیا جو قانون دیا اس کی تابداری کرنا یہی عبادت ہے عبادت کا مطلب ہم نے کیا سمجھا نماز پڑھ لی عبادت ہو گئی روزہ رکھ لیا عبادت ہو گئی عبادت اللہ کے تمام احکامات کی تابداری کرنے کا نام ہے یہ باتیں یہاں پر پوری وضاعت کے ساتھ آ چکی ہیں عبد سے یہ لفظ بنا عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام ہونا اور اسی کے لیے انسان کو پیدا کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَائِ اللَّهِ يَعْبُدُونَ یہ جو عبد ہے جو غلام ہے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی آقا اس کا رب ہے اس کا مالک ہے وہی اس کا پالنہار ہے وہی اس کا پروردگار ہے اور یہ اس کا غلام ہے یہ آقا اور غلام کا تعلق اور یہ تعلق آقا اور غلام کا جبرکہ نہیں ہے یہ محبت کے ساتھ ہے اس لیے کہ وہ آقا وہ ہے جو الرحمن ہے الرحیم ہے جس کا شکر ادا کرنے یعنی وہ جو شکر کے جذبے کے تحت انسان اس کی عبادت کی طرف راگب ہوتا ہے اس کی غلامی اختیار کرتا ہے اس کا پرستار ہو کر اس کو محبوب جان کر وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ اس کی محبت میں گرختار ہو کر اس کی غلامی کا توک اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے اب جو وہ کہے اس نے وہ کرنا ہے تو اس نے اگر یہ کہا نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھے گا اس نے کہا روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھے گا اس نے کہا حلال حرام کا خیار رکھنا ہے تو اس کا خیار رکھے گا یہ کاروبار جائز ہے یہ ناجائز ہے اس کا احتیاط کرے گا یہ جو ہے کھانا حرام ہے یہ کھانا حلال ہے یہاں اپنے آپ کو حلال و حرام کی دائرے کے اندر رکھے گا یہ فلانے کا حق ہے یہ تمہارے پڑوسی کا حق ہے یہ تمہاری بیوی کا حق ہے یہ تمہاری ماں کا حق ہے جو جس کا حق ہے وہ اس کو دے گا اب یہ ہے عبادت یہ ہے فرما برداری یہ ہے تابداری تو گویا اگر دیکھیں طاقت فیصلہ کرے تو کل مردوں کے پاس طاقت تھی انہوں نے عورتوں کو غلام بنا کے رکھا اور آنے والے کل ہو سکتے عورتیں طاقتور ہو جائیں تو وہ مردوں کو پہنچے توانے پر مجبور کر دیں گی مسئلہ کا حل تو نہیں ہے فساد تو فساد ہی رہے گا جگڑا تو نہیں ختم ہوگا اور یہ صرف عورتوں اور مردوں کا مستہ نہیں ہے ہر سطح پہ مزدور اور سرمایہ دار کے درمیان بھی طاقت مزدور کے پاس ہوگی سرمایہ دار کا جینہ جیرن کر دے گا اور سرمایہ دار کے پاس اختیار آئے گا تو وہ مزدور کو پیس کے رکھ دے گا اسی طرح اگر ریاست میں جبر ہو تو وہ اپنے شہریوں کے سارے حقوق تلف کر لے گی اب جب مودی صاحب جیتیں گے تو مسلمانوں کے ساتھ جو کریں گے آپ کو معلوم ہے اور اسی طرح اگر اور عوام جو ہے وہ بپھر جائے تو وہ ہر قانون ہر ذابطے کو جو ہے وہ اٹھا کے پھینک دے گی تو یہ تو فساد ہے اس فساد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ سب کے سب خواہ فرد ہو خواہ اجتماعیت ہو خواہ سرمایہ دار ہو خواہ مزدور ہو خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو وہ اپنے آپ کو گاڈ ویل کے آگے خدا کی مرضی کے آگے سرنڈر کر دے اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع کر دے اس کے نتیجے میں امن ہو جائے دیکھئے کتنی پیاری بات ہے جو کہی گئی کونو عباد اللہ اخوانا سب کے سب اللہ کے بندے ہو جاؤ آپ اس میں بھائی ہو جاؤ جب تک اللہ کے بندے نہیں بنتے آپ اس میں بھائی نہیں بن سکتے کیوں نہیں بن سکتے اس لئے کہ ہمارے درمیان حقوق و فرائض کا جھگڑا کھڑا ہو جائے گا ہمارے درمیان تانی شروع ہو جائے گی اور جو ہے وہ ایک تنازہ اور جھگڑے کی صورت بن جائے گی اور ساری دنیا میں فساد در حقیقت جو رستہ اللہ تعالی نے انسان کے لئے پسند کیا اس کے ہٹنے کے نتیجے میں ہے یہ خشکیوں تری میں جو فساد برپا ہوا یہ سارا کا سارا انسانوں کو ان کے گناہوں کی ان کی غلطیوں کی ان کے ہاتھوں کی کرتوتوں کی سزا دینے کے لئے توازن جو بگڑ گیا ہے توازن قائم کیسے ہوگا؟ اللہ کے دیئے ہوئے اصولوں کی تابداری کے نتیجے میں ہوگا یہ جو اللہ کے دیئے ہوئے اصول ہیں اسی کو دین حق بھی کہا گیا ہے جو دیکھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیجے گئے اور یہ جو دین حق ہے اسی کو میزان بھی کہا گیا ہے یہی آیت جب آئی ہے تمام رسولوں کے لئے سورہ حدید میں لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا ماہم القتاب والمیزان تو یہ جو دین حق ہے یہ میزان بھی ہے اور میزان وزن کرنے والی آلہ وزن کرنے والی شے ترازو جو حقوق و فرائز کے درمیان توازن قائم کر دے تو اب حقوق و فرائز کن کن گروہوں کے درمیان ہوتے ہیں فرد اور رہاست کے درمیان سرمایہ اور محنت کے درمیان مرد اور عورت کے درمیان ساس اور بہو کے درمیان یہ جت پڑوسیوں کے درمیان یہ عدم توازن نہ ہو جائے ایک متوازن حقوق و فرائز کا تصور آ جائے یہ سوائے اللہ کے جو نہ مرد نہ عورت لم یلد و لم یولد جس کی کسی کے ساتھ کوئی خصوصی معاملہ نہیں ہے سب اس کی مخلوق ہیں اور وہ سب کا خالق ہے اور وہ سب کی نفسیات سے سب کی ضرورتوں سے سب کی مجبوریوں سے سب کی جذبات و حساسات سے پوری طرح واقف ہے اس نے انسانوں کے درمیان توازن پر مبنی نظام عدل دیا ہے تو ہم انفرادی سطح پر جس حد تک عمل کر سکتے ہوں اس پر عمل کریں اپنے گھر والوں کو وہ سولتیں دیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں جو ہم پر لازم ہیں اور اسی کے بارے میں ہم سے پوچھا جانا ہے ہم نے ان کے حقوق دیئے یا نہیں دیئے آخرت میں جو ہے جو سوالات ہوں گے اس میں انسانوں کے بارے میں اور ان کے جو حقوق ہیں ظاہر ہے وہ ایک آدمی ہیں وہ بہت بڑا اپنے عمال کا جو بوجھ اٹھا کے لائے گا بڑی نیکیاں بہت بڑے پہاڑ کے معنی نیکیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ سوال پوچھا میری عمت کا مفلس کون ہے غریب لوگوں نے وہی کہا ہوگا جو ہماری ذہن میں آتا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہو فرمایا نہ ہو فرمایا نہیں یہ نہیں مفلس مفلس وہ ہے جو عمال کا دھیر لے کے آئے گا آ کے رکھے گا وہاں پہ اتنے میں کوئی شخص آ جائے گا وہ کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی کوئی کہے گا یہ ہوا کوئی کیا کہے گا اس نے حقوق پورے نہیں دیئے میرا حق تلق کیا ہے تو اس کے دھیر میں سے اللہ اس کو دیتے جائیں گے عمل اس نہیں کہتا جود اس نہیں پڑے ہوئے ہیں لے کے کوئی اور جا رہا ہے سواب کسی اور کے کھاتے کیونکہ اس کو گالی دی تھی کیونکہ اس کا حق مارا تھا اس کے پلات پہ قبضہ کیا تھا اس کے حقوق ادا نہیں کیا تھے اب وہ اس کے خاتے میں جا رہے ہیں کرتے 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 دھیر سارا ختم طلبگار نہیں ختم اب کیا دیں دے تو سکتے نہیں ان کے گناہ ادھر رکھتے جاؤ جتنا بڑا نیکیوں کا امبار لے کے آیا تھا اتنا بنیوں کا امبار اس کے پیچھے جمع ہو جائے گا تو پھر اہمیت کس کی ہوئی آپ نے یہ مسئلہ بھی سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق تو شاید ماف کر دے حقوق العباد جو ہے وہ ماف نہیں کرے گا وہ اس کے تو پوچھ ہوگی وہ پکڑ ہوگی تو یہ حقوق مقرر کس نے کیے ہیں تو اگر ہم یہ تیہ کر لیں کہ ہم اللہ کے تابدار بن کے رہیں گے جس کا جو حق اللہ نے مقرر کر دیا اس کو دیں گے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنا گھر تو بچا لیا اب کوئی باہر کا جو بھی اس طرح کا جو نقب لگانا چاہتا ہے جو اشتیال دلانا چاہتا ہے وہ اب کوئی نہیں دے سکتا ان کو وہ بالکل محفوظ ہو گیا ہم معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر ہمیں کھڑا ہونا ہوگا اور کھڑا ہو کے کیا کرنا ہوگا کہ وہ میزانِ عدلِ اجتماعی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ دینِ حق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا ہے جس میں عدلِ کا بدلہ پورا ہے جس میں فرائض اور حقوق بلکل متوازن ہیں سارے طبقات کے لئے برابر ہیں جس میں اسلام جو حریت ہے اخوت ہے مساوات بلکل اس کو جو اللہ نے متوازن کر کے جو دیا ہے محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم وہ نظام قائم کر کے دنیا کو دکھائیں تو پھر اپنا ہی کیا ساری دنیا میں جو فساد برپا ہے اس کا ازانہ کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اصلاح پوری دنیا کی ہو سکے گی اور اگر ہم نے یہ نہ کیا اور جو ہماری روش ہے اسی پر چلتے رہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں یہ فتووں سے رکنے والا کام نہیں ہے پچھتے سال کی نسبت اس سال زیادہ ہو گیا ہے پچھتے سال سینکڑوں میں تھا تو اس دفعہ آزاروں میں ہو گیا ہے پچھتی دفعہ دو تین جگہ پہ ہوا تو اس دفعہ چھ سات جگہوں پہ ہو گیا ہے اگلے سال اس سے آگے بڑھے گا ہے پھر اور آگے بڑھے گا اور ہم فتوے دیتے رہ جائیں گے اور ایک دن پتہ لگے گا کامون میں نے آپ کو بتا دیا پہلے سے بنا ہوا ہے اور اس پہ عمل ہو جائے تو یوں سمجھئے کہ یہ تو جو بھی پھونپا ہے وہ تو ساری ہی ختم ہو جائے گی تو اس حوالے سے ہمیں بہت بہت یعنی وہ انڈیا کے حملے سے بڑا حملہ یہ ہے اور انڈیا کے خطرے سے بڑا خطرہ یہ ہے اور اس کا ازالہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنے گروں میں دین والی زندگی اختیار کریں اور اپنے ملک میں اسلام کے غلبے کی جدوجود کریں محنت کریں زور لگائیں یہ مصبت رخ پہ اور جن کے جو حقوق ہیں وہ کہنے میں ہم بالکل ہمیں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے اللہ نے جو حقوق دیئے ہیں وہ ہم دینے کی بات کریں اور نہیں تو یہ اس رخ کی آزادی کے بعد معاشرہ بچے گا نہیں یعنی یہ مطالبے جو بھی ہیں ان میں زور ہے جو بھی شدت ہے وہ اپنی جگہ پہ لیکن یہ معاشرے کے لیے تباہ کن ہیں یہ تو آزادی اس سے زیادہ ہے جتنی مغرب میں جو ڈیمانڈ کی گئی ہے یہ مغرب میں دی گئی آزادی سے بھی زیادہ ہے اور جب یہ مل جاتی ہے تو خاتون جس بوجھ سے سب سے پہلے آزاد ہونا چاہتی ہے وہ بچہ پیدا کرنے کا بوجھ ہے اور جہاں پہ افضائش نسل ہی رک جائے تو اس معاشرے کو ختم ہونے میں اب کتنی دیر لگے گی ساٹھ سال ستر سال اب وہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکوشی کرے گی شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا تو اس کا ایک مذہب جو ہے وہ مغرب میں سامنے آگیا ہے وہ حقوق کا تصور اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ کہ وہ ایم بیلنس ہے وہ بیلنس تو نہیں ہے شیطان جب دھکا دیتا ہے تو دوسری طرح لے جاتا ہے اور اسی کا نتیجہ یہ کہ بوڑے زیادہ ہیں نوجوان کا میں اور ہمارے لیے مواقع پیدا ہوتے ہیں کہ جا کے کنیڈا میں بھی نوکری کریں اور امریکہ میں بھی نوکری کریں وہ ایشیا سے لوگ جا جا کے وہاں پہ ان کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں کیوں اپنے کام ہو گئے اور یہ کہ باہر سے اب جو ہے وہ درامت کرنے پڑ رہے ہیں تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر یہاں بھی سوشل انجنیرنگ پروگرام کامیاب ہو گیا جس کے لیے کہ انجیو سردھڑ کی بازی لگائی ہوئی ہیں تو پھر یہ کہ معاشرہ تباہ ہو گئے شیطان اپنے وار میں کامیاب ہو گیا اور یہ ٹھیک ہے کچھ تو گمراہ ہوں گے لیکن یہ کہ اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے یا ان جو بھی خواتین ہیں ان پر مشتمل ہیں کہ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے رد عمل میں وہ شیطان کے اتھے چڑھ گئی ہوں تو اصل میں تو جو غلطی ہے اس کا پھر ازالہ ہونا چاہیے نہیں تو اور لوگ بھی بڑے آسانی سے آلائکار بن جائیں گے ہم نے ایک زمانے میں بات کی تھی کہ جناب یہ جو دہشتگردی ہوتی ہے اس کے پیچھے ہماری یہ غلطی شامل ہے کہ ہم نے جب جا کے تو وہاں پہ امریکہ کے کہنے پہ بمباریاں کی ہیں لوگ مرے ہیں وہاں پہ تو اس کا رد عمل ہوا پھر لوگوں نے آخر بدلہ تو لینا ہے وہ لے رہے ہیں تو ہم نے اس کی جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کی تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر ہم خواتین کے ان کو حقوق نہیں دیں گے تو رد عمل تو ہوگا اور جب ان کو فیسلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہو جب اس کے لیے انہیں سرمایہ بھی ملے تو رد عمل دگنا ہوگا چگنا ہوگا جیسے کہ ہمارے سامنے آیا حل اس کا یہ ہے کہ ان کے جائز حقوق انہیں ملیں ان کو دیے جائیں اور اس کے لیے مرد اٹھیں تاکہ خواتین اپنا کام کرتی رہیں وگرنہ یہ کہ بہرحال جب وہ اٹھیں گی تو پھر یہ سارا کچھ معاشرے کو اپنے ساتھ ہی جو ہے وہ بہا کے لے جائیں گی اور شیطان اپنے وار میں کارگر ہو جائے گا اور اس جرم میں پھر وہ مرد بھی شامل ہوں گے کہ جو ٹھیک کر سکتے تھے جو محنت کر سکے انہوں نے نہیں کی ہوگی اور اس تباہی و بربادی میں ہم سب کا حصہ شامل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ مجھے بھی ویسے میں تو ذاتی طور پر آپ کو بتاؤں کہ باقاعدہ پوری بات سوچ کے اپنے آپ کا دوبارہ جائزہ لے کے کہ بھئی ہمیں اپنے گھروں میں کیا رویہ رکھنا چاہیے ویسا ہے نہیں ہے اور اگر کوئی کمی تھی تو اس کا ازالہ بھی کرنے کی کوشش کیے اسی کی میں تجویز ہر ایک کو دوں گا کہ ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں گوھر کریں کہ ہمارے رویوں میں ہمارے طرز عمل میں گھر والوں کے ساتھ برتاؤں میں اگر کوئی ہمارے رویہ ٹھیک نہیں ہے تو اسے ٹھیک کریں وگرنہ یہ کہ یہ معاشرہ جو ہے اور یہ ہمارا اپنا گھر ہمارے ہی ہاتھوں برباد ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اقول و قولی حازا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمین اللہ باللہ